السلام علیکم سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کل والی کرامت کے بارے میں ویسے اب تک اس کرامت کا سچ آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا بنا کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ مسلمان آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کریں اب آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ کل والی کرامت تھی کیا تو کل رمضان المبارک کا باروہ روزہ تھا اور کل دن میں یا کل صبح کے وقت سے ایک آواز اٹھنا شروع ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں کرامت ظاہر ہو گئی کرامت ظاہر ہو گئی کیا کرامت ظاہر ہوئی ہے تو بھائی کرامت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ گرین کلر کی بوٹل میں اگر آپ پانی بھر کے اسے سورج کی طرف کر کے کھڑے رہے جاؤ گے تو اس بوٹل کے اندر مسجد نبوی کا مینار نظر آ رہا ہے جیسے ہی مسلمانوں کو یہ بات خبر پہنچتی ہے تو ایک پھر دو پھر دز پھر بیس قریب قریب بہت سارے مسلمان ہاتھ میں گرین بوٹلیں اور سورج کی طرف کر کے کھڑے ہیں کیونکہ اندر سے مسجد نبوی کا مینار نظر آ رہا ہے تو اس مینار کی وہ زیارت کر رہے ہیں کچھ اس سے بھی آگے نکل گئے انہوں نے پھر مینار تک ہی بس نہیں کیا انہوں نے پھر ایڈیٹنگ کر کے بوٹل کے اندر کعبہ شریف کی فوٹو کو لگا لیا اور لوگوں کو کہا کہ صرف مسجد نبوی کا مینار نظر نہیں آ رہا ہے کعبہ شریف بھی بوٹل کے اندر نظر آ رہا ہے کل کا پورا دن ہمارے اور ہمارے آس پاس علاقوں میں یہ کرامت خوب زور و شور سے چلتی رہی کہ بھائی مسجد نبوی کا مینار نظر آ رہا ہے زیارت کرو اور کچھ لوگ تو اتنے ہوشیار تھے اسی بوٹل کے پانی سے روزہ افطار بھی کیا کیونکہ یہ بات بھی چلی کہ بھائی اسی بوٹل کے پانی سے روزہ افطار کرو جس بوٹل کے اندر مسجد نبوی کا مینار نظر آ رہا ہے تو ایک کام کرتے ہیں کچھ فوٹو کچھ چھوٹے چھوٹے ویڈیو وہ آپ لوگ دیکھ لو اور ویڈیو کے اینڈ میں وہ مینار کیوں بن رہا تھا وہ سچ بھی بتایا جائے گا وہ بھی دیکھ لو آئیے مل کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 میں نے ٹرائی کیا تو اس کے اندر دیکھا وہ تو جب میں نے اس کو دیکھا دیکھتے ہی سمجھ گیا دراصل دوستو یہ کوئی کرامات یا کوئی چمتکار نہیں ہے یہ ایک طرح کا ایک ریفلیکشن ہے جو کہ سورج کی پربھاو کے وجہ سے یہ ریفلیکشن ہو رہا تھا اور یہ بھی اس وجہ سے کیونکہ پانی کی جو دینسٹی ہے وہ کم ہے اور اس سے جو سورج کی جو ریز ہے وہ ریفلیکٹ ہو کر کے اس کا جو بیم ہے وہ اس کے اندر دکھا رہی تھی تو یہ کوئی کرشمہ یا چمتکار نہیں ہے بلکہ یہ تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو اس ویڈیو کے اندر تو میں نے کچھ ہی فوٹو اور ایک دو چھوٹے چھوٹے ویڈیو دکھایا تھے باقی کل کا پورا دن ہمارا علاقہ اور ہمارے آس پاس کی کافی علاقوں میں یہ کرامت بڑے دور اور شور سے چل رہی تھی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ دھوک کے سامنے بوتل کے اندر پانی بھر کے مسجد نبوی کے مینار کا دیدار کر رہے تھے کہاں پہ بوتل کے اندر جبکہ وہ مینار کیوں نظر آ رہا تو وہ آپ لوگوں نے ویڈیو کے اند میں اس بھائی نے پورے اچھی طریقے سے سمجھایا کہ بوتل کا آکار ایسا ہے سورج کی کرنے پڑ رہی ہیں بوتل میں پانی بڑا ہوا ہے تو اس بوتل میں بوتل کا ہی چھوٹا سا شیپ نظر آ رہا ہے اس لئے آپ کو وہ مینار جیسا لگ رہا ہے لیکن مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے بوتل والے بھائیوں کرامت والے بھائیوں کہ آپ کے پاس فون ہے فون میں لائیو مدینہ منورہ چلنا ہے لائیو مکہ مکرمہ چلنا ہے آپ چاہو تو بڑی سی ٹی وے پی بھی دے سکتے ہو وہاں تو آپ مینار کی زیارت نہیں کر رہے ہو بوتل میں تو آپ کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کے مینار کی زیارت کر رہے تھے یہ میرے نبی کی امت کہاں جا رہی ہے رمضان المبارک کا مہینہ چلنا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادت کر کے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہ بکشوانے ہیں اور خود کو جانم سے آزاد کروانا ہے وہ ساری چیزیں تو کئی اور رہ گی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میرے مسلمان بھائی کیا کر رہے ہیں بوتل میں مینار کا دیدار کر رہے ہیں اور اسی بوتل سے پھر روزہ افطاری کر رہے ہیں خدا کے واسطے میرے مسلمان بھائیوں اتنا کمزور ایمان اپنا مت رکھو ورنہ یہ جگ ہسائی ہوگی مشرقین ہسیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کو عقل بھی نہیں ہے ان کے اندر قرآن اور حدیث پڑھو اسی کو فولو کرو رمضان میں عبادتیں کرو وہی اسلام ہے اسی پہ چلو گے تو کامیابی ہے ورنہ یہ نئی نئی کرامتیں بنا کے دو دن بعد آپ لوگ خود شرمندہ ہوتے رہو گے گیاری ہم نے کیا کیا ہے ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم